لیکن بہتر یہ ہے کہ بدھ کے دن نہ کٹے کہ اس میں ممانعت آئی ہے اور اس کی وجہ سے بیماری بھی ہو سکتی ہے میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے مجھے کسی نے بتایا کہ بدھ والے دن ناخون نہیں کٹنے چاہیے تو یہ کیا بات صحیح ہے یا غلط ہے اس کے بارے میں ذرا بتا دیں نربانی دیکھیں ناخون کٹنے کے لئے تمام کی تمام دن میں ناخون کٹے جا سکتے ہیں اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے دن میں بھی کٹے جا سکتے ہیں رات میں بھی کٹے جا سکتے ہیں رات میں کٹنے کے حوالے سے بھی ہمارے ہیں ایک مشہور ہے کہ رات کو ناخن نہیں کٹنے چاہیے حالانکہ فتاوہ علمگری میں امام بیوسف رحمت اللہ تعالی کا قول موجود ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ اگر ناخن رات میں بھی کٹے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے جہاں تک رہا دن کے معاملے میں تو اس میں البتہ بدھ کے دن کے حوالے سے ایک روایت آئی ہے حدیث آئی ہے جو سند کے اعتبار سے ضعیف ہے لیکن چونکہ یہ معاملہ ترغیب و ترہیب کا ہے یعنی جس کے اندر کسی چیز کی احتیاط موجود ہے جو ایک چیز سے روکا گیا ہے اور کوئی حکم شرع اس پر مرتب نہیں ہوتا تو اس لئے علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس حدیث کے پیش نظر بدھ کے دن ناخن نہ کٹیں بچے اس سے لیکن اگر کسی نے کٹے تو گناہگار نہیں بلکہ اگر چالیسوہ دن بدھ کے دن ہی ہو رہا ہے اب اگر نہیں کٹے گا تو چالیس دن ہو جائیں گے یہ گناہگار ہوگا تو اب اس پر لازم ہوگا کہ اس دن بھی یہ ناخن کو کٹے گا تو برحال عام طور پر کسی بھی دن ناخن کٹنے کی ممانعت نہیں ہے جب چاہے کٹ سکتا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ بدھ کے دن نہ کٹیں کہ اس میں ممانعت آئی ہے اور اس کی وجہ سے بیماری بھی ہو سکتی ہے